آز میں کندن کمار کلاس سیونت کی جو انیلین ہینڈ کی بک ہے اس کی آز میں انیلین ہینڈ کی چپٹر اس کی آز میں سیکنڈ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ارتھا آتھ اس چپٹر کی آز دوسرا ویڈیو ہے اس سے پہلے کہ آپ فرسٹ والا ویڈیو آج سے ہی دیکھیں تب ہی آپ کو اس سمجھ میں آئے گا اس سے پیچھے والے ویڈیو میں میں آپ کو یہاں تک بتا دیا تھا جب وہ دھمکایا جا رہا تھا جب اسے ڈانٹا جا رہا تھا تو اس کی سہیتہ ایک آسا کے بپریت گئی جیسا وہ سوچا تھا اب ہم اس کے بعد یہاں سے آتے ہیں لیٹ می ایکسپلین چوہیم ڈارلنگ اب مجھے اس سے سمجھانے دو ڈارلنگ ڈارلنگ مطلب ہوتا ہے جو وہ تھی پیارا ہوتا ہے اسی کو ڈارلنگ کہتے ہیں ایکسپلین مطلب یہاں سمجھانے کا سینس لگا رہا ہے نہ کیفکہ کرنے کی سیڈ ہیس فادر ہو ہیڈ جسٹ گوٹ اپ ابھی تو آپ کو پتہ تھا کہ وہ سستہ سستہ مطلب دو پہر کی تھوڑی سی نیند ابھی اس سے وہ جگہ ہی تھے ارثات اس کی پیتا نے کہا جو ابھی کچھ دیر پہلے جگہ تھے کیونکہ یہاں دیکھ رہے ہیں کی ہیڈ ہے پانچ پرفیکٹ شنٹینس کا واقع ہے یہ ٹینس کا ایف ہی اس پروپیرلی بریف بریف مطلب ہوتا ہے سمجھانا ابھی یہاں کے سینس میں یادی اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے ہی ویل نوڈ ڈو سچ اتھینگ اگین تو پھر تو وہ ایسا دوبارہ نہیں کرے گا ہی اسٹارٹی ٹو ایکسپلین اس نے سمجھانا شروع کیا اس نے بتانا شروع کیا یہ وڈ کس کے لئے آیا ہے تو ٹیلو اچھ پادر کے لئے لسین ٹیلو یا سروائب مطلب ہوتا ہے رہنا وہ بھی خاصل کے جندہ رہنے کی سینس میں لگاتا ہے اب وہ پاپا اسے کہتے ہیں سنو ٹیلو سنو ٹیلو سنو ٹیلو ایک آم آدمی جیویت نہیں رہ سکتا کیونکہ سروائب مطلب جیویت رہنا کیونکہ کیونکہ دی ایئر اس ٹو تھین کیونکہ ہوا اتنی پتلی ہے کی ٹو بریت کیونکہ آپ پرے ہوں گے تو پتہ ہوگا ریمو بول او چو تو اس میں وہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ سانس نہیں لیا جا سکتا اور وہاں کا تاپمان اتنا کم ہے کہ تم جم کر ہی وہاں مر جاؤ گے یہاں فریز فریز کا مطلب ہے جمنا اور ٹو ڈیتھ مطلب مردی ہونا بٹ ڈیڈی ہاو ڈو ڈیو مینج ڈو سرو لیکن پرنٹو ڈیڈی آپ کیسے جیویت رہ پاتے ہیں بیکوز ڈیو ویل ایکیوپٹ ویل ایکیوپٹ مطلب ہوتا ہے ساج سجا سے سجا ہوا کیونکہ میں ایک دم اچھی طرح سے سجد 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 سوٹ اور ایک سوٹ میں جہاں پہ ایک اکسیزن کا ریزرور بھی ہوتا ہے جس کو بھنڈار کہتے ہیں ریزرور تو اس کا بھنڈار بھی رہتا ہے اس کے ساتھ اسی کار ای کن کیپ ورم ان مائی بوٹس اور اس کے علاوہ میرے پاس اس دھراتل پر جانے کے لئے میرے پاس ایک جوتے بھی اس طرح سے بنائے گئے ہیں جو اس کے ڈیجائن بھی کچھ بھی سیس ہے اور جس سے کہ میں آسانی سے سرفیس پر چل سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور اتنا ہی نہیں اور مجھے اس دھراتل پر کام کرنے کے لئے بھی پرسکشت کیا گیا ہے مطلب پرسکشن پرابت کرنا یا ٹریننگ دینا there was a time when our forefathers and lived on the surface quite naturally اب کہتے ہیں کہ ایک سمیہ تھا جب ہمارے پروز forefathers مطلب پروز ہوتا ہے lived on the surface اور اس جگہ پر بری آسانی سے رہتے تھے indeed they did so for millions of years اور واسطب میں انہوں نے ملینوں سالوں تک کیا مطلب واسطب میں دی مطلب کس کے لئے آیا forefathers کے لئے but time changed لیکن دیرے دیرے سمیہ بدلا the very son which had provided us with sustenance اب کیا وہ ہی سورج the very son کا مطلب یہاں وہی سے ہے the very son وہی سورج جو which had provided us with sustenance وہی سورج جو ہمیں کیا دیتا تھا ہمیں جیون دیتا تھا turned hostile اب کیا ہو گیا turn مطلب مرنا اور hostile مطلب ورند ہو جانا ارت ات کیا ہوا کی وہی کیا ہو گیا وہی ورند ہو گیا sustenance مطلب زیبن ہوتا ہے اور اس ٹائن مطلب ورند ہو جانا کا sense لگائے گا it changed only slightly but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet اب کیا ہوا تھوڑا سا بدل but it changed only slightly سا ہوتا ہے اور تھوڑا سا بدل لیکن وہی بدل کافی تھا the change was sufficient sufficient to upset the balance of nature on this planet جو کہ وہی اس گرہ پر پر پرکرتی کے سنت لنگ بگاڑنے کے لئے sufficient تھا upset مطلب بگاڑ دے na first the birds became extinct پہلے تو پچھی گائب ہوئے extinct مطلب گائب اور دیرے دیرے اسی پر کار فیڈ جانور بھی the fish couldn't bear it anymore either مچھلیا بھی صدق نہیں سہ پائی bear مطلب سہنہ we managed to survive only because of our superior technology تو ہم ہی اپنی تقنیقی کے سہارے جیویت رہ پائے but we were forced to leave underground under artificial conditions اور ہم لوگ underground پیسیتی میں رہنے کے لئے کیا تھے مجبور تھے ہم لوگ کو رہنا پر آن پھر پھوش مطلب مجبور کہنا thanks to solar energy اور بھلا ہو سور ورزا کا we can generate sufficient power to make our life comfortable اور ہم اپنے جیون کو آرام دائق منانے کے لئے کافی اوڑ جو یہ سنبھ بناتی ہے اور مسین سویچ میک اس پسیول جو مسین جو اس سنبھ بناتی ہے انہیں عوض سہی must always be in good working condition انہیں اچھی استطیق میں رہنا پڑتا ہے some of them are on the surface اس میں سے کچھ سطح پر ہے i belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them اور میں اس team سے سمبند رکھتا ہوں جن کی جمعباری ان پر نظر رکھنا اور ان کی service کرنا ہے اسی کے just keep watch مطلب اس کے اوپر نظر رکھنا responsibility مطلب جمعباری اب سی کے جس پیج پہ چلتا ہوں تو نہ پھر اس پیج پہ آتا ہوں daddy can i join the team when i grow up daddy can i grow up of course if you want to say his father but for that you must be a good boy and do as your parents still you لیکن یاد رکھنا کہ پرنت اس کے لئے تمہیں ایک اچھا بچہ بننا ہوگا you must be a good boy must مطلب چاہیے ایک essence نہیں لگائیے کہ must کا استعمال کبھی ہم future tends کے لئے بھی کر دیتا ہے but for that you must be a good boy and do لئے تمہیں اچھا بچہ بننا ہوگا and do as your parents still you اور وہی کرنا ہوگا جو تمہارے ماتا پتا کہتے ہیں اور اسے برے مجرور کی بات تو ماننا ہی چاہیے نا his mother had as usual the last word اور یہی یا اس کی ماں کا ہمیشہ کی طرح سب تھا اسی کے نیچے والے پورشن پہ آتا ہوں کس کہ آتا ہوں اسے رک جائے اب چل لیں دبیگ ٹی وی سکرین in the control room shows an alien spacecraft اب کیا ہوا جو یہاں control room مطلب وہ تنیانترن کچ نیانترن کچ کی بری ٹی وی سکرین ایک بھی دیسی انترک شیان دکھاتا ہے سوچ مطلب دکھانا the question whether there is life on other planets exercises everybody's mind دوسری گروہ پر جیون کا پرست سبھی کے دیماغ کو جھگ جھوڑ رہا تھا یہاں exercise مطلب ہوتا ہے جھگ جھوڑ نہ اور the president of the central committee is about to make an important statement اور central committee کی جو ادھیak چھے ہیں یہاں president کا مطلب ادھیak چھے نہیں کی راست پتی central committee کا جو ادھیak چھے ایک مہت پون گھوش نا کرنے والا تھا اور اسی کے جسٹ آگے یہاں پیلاتا ہوں next day when till father went to work اگلے دین جب till کی پتا کام پر گئے he found control room full of excitement تو اس نے control room کو تیجنہ سے بھارا پایا people were crowded round the big tv screen اب کیا ہوا کہ لوگ بھر tv کے سامنے جمع ہو گئے crowd مطلب بھی جمع کھڑ گھر and otherwise clear background اور یہ ہمیشہ صاف رہنے والے سکین پر ایک ڈاٹ دیکھا اور یہ نہیں ہے کیونکہ اپنا آستان بدل رہا ہے اور کمپیوٹر نے ایک راستہ اور ہمارے کمپیوٹر نے ایک راستہ دیا ہے یہ راستہ ہوتا ہے آگے ہم لوگ کی طرف بڑھ رہا ہے اب کیا ہوا کہ آخری سیفٹ کی نیرک چک نے بتایا سپیس کرافٹ ایک انترک چیان ہوتا ہے ٹیلوس فادر آسک ٹیلوس کی پاپا نے پوچھا بائی ناؤ ہی وہ جوائن بائی ہی ٹیمیٹس آن در نیو شیفٹ اب تک بائی ناؤ کو مطلب یہ اب تک کا سنس سے لگائے گا ہی وہ جوائن کیونکہ اب تک اس کی ٹیم کے سدس بھی اپنی اگلی شیفٹ کے لیے وہاں آ گئے تھے ٹیم مطلب جو ٹیم کے سات کام کرنے والی جب کسی بھی ورڈ میں ایم 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 مطلب ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کلاس میٹ ٹیم میٹ اس پرکار سے اس لیے ہم بھی ایسا سوچتے ہیں کہ 35 پر نظر رکھنے کی آو سکتا ہے ایم ایم سوچ اس کے اوپر نظر رکھنے کی آو سکتا ہے اب اسی کے بعد والا جو ویڈیو ہوگا وہ میں نیکس پارٹ والے ویڈیو میں ڈالوں گا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے کمینٹ کرنا نہ بھولیں اور اسے شیئر بھی کریں تھانکس آل آٹ